اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان سب سے پہلے تو جتنے بھی میرے ویور سے ان کو عید مبارک عید کی بہت بہت بدھائی ہو آپ لوگوں کو اب میں آپ کو غازہ کے جنگی میدان کی طرف لے کر کے چلتا ہوں دوستو عید سے ایک دن پہلے غازہ کے جنگی میدان سے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر آئی ہے اور وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ بیتی رات حماس کے لڑاکوں نے غازہ کے جنگی میدان میں ازرائیلی فوجوں کے پرخچے اڑا دیئے ہیں برگیڈ نے ان کو پر ایک زوردار حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں آٹھ سے دس اسرائیلی سینکوں کو جہنم پہنچا دیا جہنم کا سیدھا ان لوگوں کا ٹکٹ کرا دیا خبر آپ کی سکرین پر ہے اسرائیلی میڈیا کے اندر اس سمیں یہ خبر چل رہی ہے وار انٹیل نے یہاں پر اس کو پوسٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیل کا جو منتری منڈل کا صدر سے ہے بین گیویر اس نے کہا یہ بہت ہی پین فول یعنی دردناک سمیں ہیں جبکہ ہمارے آٹھ سینک رافہ میں مارے گئے ہیں کسی اخبار میں کسی نیوز چینل میں آٹھ لکھا ہوا ہے کسی میں دس لکھا ہوا ہے مطلب ٹوٹل مرنے والوں کی سنکھیہ زیادہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیلی چاہے وہ آرمی ہو یا اسرائیل کے منتری منڈل کے لوگ ہو اگر پچاس لوگ مرتے ہیں تو تب دس لکھاتے ہیں یہ تو بات تے ہو چکی ہے کہ غازہ کے جنگی میدان میں بیتی رات اسرائیلی سینکوں کی بڑی بڑی ٹکڑیاں دھوست کر دی گئی ہیں ان کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں اور حماس کے لڑاکوں نے کمر کستے ہوئے زوردار ایک کے بعد ایک حملے کی ہیں تو یہ ہے نا خوشی کی بات عید سے ایک دن پہلے اتنی بڑی عیدی ساری دنیا کو حماس کے لڑاکوں نے دی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی عیدی کسی کو دے گا آپ کو بتا دوں کہ بیتے ساڑھے سات آٹھ مہینے کا سمیں ہو چکا ہے غازہ کے جنگی میدان میں اسرائیلی فوجیں نرسنگھار کرنے کا کام کر رہی ہیں تو ان کو موتوڑ جواب دیتے ہوئے حماس کے لڑاکوں نے بیتی رات یہ زوردار حملہ کیا ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ غازہ کے جنگی میدان میں اسرائیلی فوجیں ائر اسٹرائیک کے مادیم سے لگتار لوگوں کا نرسنگھار کر رہی ہیں لیکن جیسے ہی زمین پر قدم رکھتی ہیں جیسے ہی حماس کے ایریے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں جیسے ہی رافہ شہر کے اندر انٹری لینے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کے اوپر زوردار حملے کیے جاتے ہیں اور ایسے حملے کیے جاتے ہیں جس سے بچنا اسرائیلی آرمی کے لیے بلکل ناممکن جیسا ہو جاتا ہے اور لگتار لاشوں کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں اسرائیلی آرمی کے اب دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بار بار اسرائیل کا جو پردان منتری ہے بنجامین نتینیاہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غازہ کے جنگی میدان سے جتنے بھی ہمارے بندک ہیں ان کو واپس چھوڑو تب ہم غازہ کے اندر سیز فائر کر دیں گے حماس کے لڑاکوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل کے بندکوں کو حماس کے دوارہ چھوڑ دیا گیا بینہ کسی ریٹن اسٹیٹمنٹ کے تو اسرائیل اور بڑے پیمانے پر نفس انگھار کرے گا یہی وجہ ہے کہ غازہ کے اندر سیز فائر کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اب لگتار جو یود ہیں اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوستو بات صرف یہی پہ ختم نہیں ہوتی ایک اور بڑی خبر میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں گا اسرائیلی آرمی کے آرمی چیف ہیں بہت بڑے کمانڈر ہیں ان کا بیان آیا ہے اسرائیل کے ہر ایک نیوز چینل میں یہ خبر چل رہی ہے اسرائیل کے سبی اغباروں میں یہ خبر چھپی ہے آج ہی کے دن انہوں نے بیان دیا ہے کہ اس بات کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسرائیل اگر چاہے کہ ملٹری کے دم پر فورس فولی اپنے بندکوں کو احمد سے چھڑا کا لا سکتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے ہم صاف طور پر اسرائیل کی جنتہ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بندک ان کے پاس ہیں ان کو کیول بات چیت کے مادیم سے ہی لائے جا سکتا ہے بینجمین نیتینیاہو جس طرح سے فورس فولی حملے کرا کر کے ائر اسٹرائک کرا کر چاہتا ہے کہ ہم اپنے بندکوں کو واپس لا سکتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بندکوں کی جان اور خطرے میں پڑ جائے حالانکہ اسرائیلی ایرمی کے چیت نے کہا ہے کہ ہم لڑنے سے پیچھے نہیں اٹ رہے ہیں لیکن دیش کی جنتہ کو جو واتوکتہ ہے وہ پتا ہونا چاہیے خبر آپ کی سکرین پر ہے وار انٹیل نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتا ہے کہ آرمی کی سپوکس پرسن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بلکل بھی سمباؤ نہیں ہے کہ ہماس سے لڑ کر کے ہماس کو ڈرا کر کے ہماس کے پر حملے کر کے وہ ہمارے بندکوں کو چھوڑے گا ایسا بلکل بھی ممکن نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسرائیلی آرمی نے یہ مان لیا ہے کہ ہماس کو ہرانا ناممکن ہے ہم کتنے بھی لمبے سمیں تک یہاں پر یود کریں کتنے بھی حملے کریں اس میں کیول اور کیول جو غازہ کے عام لوگ ہیں معصوم لوگ ہیں وہ ہی مارے جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ القصام برگیٹ کو یا ہماس کو ہم مٹا سکیں تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یود جیتا کون اور ہارا کون بھلے ہی یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں غازہ میں لوگ مارے گئے بھلے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا نرسنگھار ہوا لیکن جو ایم تھا جو گول تھا اسرائیلی آرمی کا وہ اس کو ایچیو نہیں کر سکی تو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی آرمی کی بری طرح سے یہاں پر ہار ہو گئی ہے اور رافہ شہر کے اندر گھسنے کیلئے زمین پر جیسے ہی قدم بڑھا رہے ہیں تو ان کی لاشوں کے ڈھر لگا دے رہے ہیں ہماس کے لڑا کے تو کیول اسرائیلی آرمی کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہوا سے بم برسائے جائیں اور وہ کام وہ با خوبی کر رہی ہے تو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی آرمی پوری طرح سے ناکام آب ہو چکی ہے ہار چکی ہے پست ہو چکی ہے اب دوستوں اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر میں آپ کو بتاؤں کہ اتر کوریا کے بادشاہ کم جونگون دس ہزار کنٹینر میں بھر کر پانچ ملین سے زیادہ آرٹی لیری شیل رشیہ کو بھیجے ہیں اور لگتار امریکہ کو چہتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ رشیہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اتر کوریا رشیہ کے ساتھ کھڑا ہے خبر آپ کی سکرین پر ہے گلو بائی نیوز نے اس خبر کو سازہ کرتے ہوئے بتا ہے کہ کم جونگ نے آج ہی بھیجے ہیں یہ دس ہزار کنٹینر جس میں پانچ ملین آرٹی لیری شیل آئیں اب پانچ ملین آرٹی لیری شیل کو اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنی تباہی مچا سکتے ہیں تو پورے کے پورے یوکرین کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے پورے زمین سے نقشے سے اس کو مٹانے کے لیے یہ کافی ہیں ایسے ہی کنٹینر کی کئی ساری کھیپس بار بار اتر کوریا کی طرف سے رشیہ کو آ رہی ہیں ایران کی طرف سے آ رہی ہیں چائنہ کی طرف سے آ رہی ہیں تو اب امریکہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ ون ٹو ون رشیہ کو ہرانا ممکن نہیں ہے سے گھبرایا ہوا ہے یہی کارڑ ہے کہ بوکلاہٹ میں دنیا کو جنگ کے ایک نئے مہانے پر کھڑا لاکر کر رہا ہے امریکہ اسی کے ساتھ روس کے راستپتی بلاد امیر پتن کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کے جن حصوں پر رشیہ کا قبضہ ہو چکا ہے وہ حصے کبھی بھی یوکرین کو واپس نہیں دیے جائیں گے یوکرین میں سیز فائر تب ہی ہو سکتا ہے جب یوکرین اوفیشلی طور پر ان حصوں کو دیا ہے اب دوستوں اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کو بھی وورنٹیل نے ساجہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے جو لوگ حج کرنے کے لیے دو ہزار چوبیس میں یعنی اس بار مکہ گئے ہوئے تھے انہوں نے حج کے ایک استان پر بیٹھ کر بڑے پیمانے پر دھرنا پردرشن کیا یا دھرنا نہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آواز اٹھائی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس سمیں اگر فلسطین کے لوگوں کو تم لوگوں نے بھلا دیا تم لوگوں نے شطر مرگی طرح ریت میں اپنی گردن دبالی تو کل یہی دن آپ لوگوں کے لیے بھی کھڑا ہوگا اگر ساری دنیا کے اندر کہیں بھی مسلم سماج کے لوگوں کی غیرت جاگی گی تو وہ کچھ کریں گے ورنہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی غیرت مر چکی ہے یہ ویڈیو جو اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ کی ویڈیو ہے یہاں پر خواتین بھی ہیں اور یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں کی مجد کرو کل ساری دنیا میں عید کا دن منایا جائے گا لیکن فلسطین کے گھروں میں عید کا دن کیسے منایں گے جب ان کی چھتوں پر بم گر رہے ہیں ان کے رشتداروں کا پتہ نہیں ہے ان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو یہاں پر بار بار لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انسانیت رکھتے ہو ساری دنیا سے تو فلسطین کے لوگوں کی مدد کرو غازہ کے جنگی میدان میں سیز فائر کرانے کے لیے اپنی اپنی سرکاروں کے اوپر دباؤ بناو اب دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہجباللہ کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری کی جا رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں میزائلے اور روکٹ نورتن اسرائیل کی طرف ہزباللہ نے مور دیے ہیں اسرائیلی خوفیہ ایجنسی موساد نے آج ہی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہزباللہ اسرائیل سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور یہ تیاری اتنی بڑی ہے کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں میزائلے اور شیلز لگائے گئے ہیں اگر ہزباللہ اور اسرائیل کے بیچ یودی سٹارٹ ہوتا ہے لارڈ سکیل یودی سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں پر اسرائیل کا مٹنا تے ہیں غازہ کے جنگی میدان میں چالیس ہزار لڑاکوں والے ایک چھوٹے سے سنگتھن جس کا نام ہے حماس اس کو ہرانے میں اسرائیلی آرمی پوری طرح سے ناکاماب رہی تو لاکھوں کی تعداد میں تاغت رکھنے والے ہزباللہ کو اسرائیلی آرمی کیسے ہرا سکتی ہے موساد نے بھی لگتار اس بات کی جانکاری دی ہے اور لیبنان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس بار ہزباللہ نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دے گا اسرائیل کو میڈی لسٹ کے نقشے سے مٹا دے گا حالانکہ آپ کے بتا دوں کہ لیبنان کی طرف سے بھی بہت سارے لوگ مارے جائیں گے لیکن اگر ہزباللہ اور اسرائیل کا یودی سٹارٹ ہوتا ہے تو مرنے والوں کا آکڑا لاکھوں میں پہنچے گا اسرائیل میں جو عام جنتار رہتی ہے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جائیں گے اور جو بچیں گے وہ اسرائیل کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میڈی لسٹ سے چلے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ بار بار اسرائیل کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کو بار بار یہ سوچنا دی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہزباللہ سے سیز فائر کا معاہدہ کراؤ لیکن ہزباللہ سیز فائر کرنے کو تیار نہیں ہے ہزباللہ کی طرف سے کہا گیا ہے جب تک غازہ کے جنگی میدان میں سیز فائر نہیں ہو جاتا تب تک لیبنان بورڈر پر بھی سیز فائر نہیں ہوگا اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں فوٹو دیکھ رہے ہیں ہزباللہ کے جنگ کی تیاری کا فوٹیج ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی میزائلے اور کتنے روکٹس یہاں پر لگائے گئے ہیں ان روکٹس کی سنکھیہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کا سب کا لگ بگ ان کے پچاس پرسنٹ کا بھی استعمال کر لیا جاتا ہے تو اسرائیل کا نہ تو کوئی آئرن ڈروم بچے گا نہ ہی اسرائیل کے اندر کوئی ایسی سرکشہ ویوستہ بچے گی نہ ہی اسرائیل کی جو اونچے اونچی عمارتیں ہیں وہ بچیں گی پوری طرح سے تباہ اور برباد ہو جائے گا اسرائیل یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بھلی بھاتی جانتا ہے کہ حضباللہ کے ساتھ لارج سکیل وار کرنے کے استطیق میں اس سمیں نہیں ہیں دوستو یہ آج کے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھے باقی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر پھر سے حاضر ہوں گا تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت